الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على رسول کریم اما بعد رب شرحل صدری ویسید لعمری وخلل اقدات من لسانی اکہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب اثر ویسید 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 قوش نمبر فائیو میں ہم نے کل دیکھا کہ یہ زمیری نصب جو ہے زمیری نصب مگر منفاصل زمیری نصب منفاصل اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے معنی کے لحاظ سے اگر آپ مجھے پوچھیں گے معنی کے لحاظ سے یہ تھوڑا امفیسس ڈالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے پچھلا یہ پچھلا سوال پڑھا تو آپ نے اس میں دیکھا کہ اگر کہنا میں یہ زمیری نصب منفاصل اگر اپنے فعل سے پہلے آ جائے اپنے فعل سے پہلے آ جائے جیسے یہاں ایا کا نعبودو تو یہ سٹرس دینے کے لئے استعمال کیا جاتا امفیسس دینے کے لئے میں آپ ہی کو جیسے میں اگر کہا ایا کا نعبودو مینس وی وارشپ نعبودو وی وارشپ ایا کا یو ایلون وی وارشپ یو ایلون ہم صرف تیری ہی عبادت کر کے ہے یہ تو ایا کا مطلب صرف تیری ہی بولنے کے لئے ہم اس کو یہاں لیکن جب یہ باقی جگہوں پہ آتا ہے جیسے واو واوی آتف کے بعد آئے گا تو اس کا مطلب صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سمپل سنٹن مثال کے طور پر آپ کہیں گے رائی تو حامدن و ایا کا فیسو کی تو اس کا مطلب سمپل ہوگا یہ I saw حامد and you in the market اس میں کوئی امفیسن پہ سے زیادہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے کبھی پھل حال ہم آگے بڑھیں گے تو کہتا ہے تعمل المثال اس مثال پہ جارا گور کرو رائی تو ہو میں نے اس کو دیکھا ما رائی تو اللہ ایا ہو کل ہم نے دیکھا کہ اللہ کے بعد اگر ایک زمیری نصب لانی ہو اگر ایک زمیری نصب لانی ہو تو اس کو ایا ہو کے شکل میں ایا ہا ایا کا ایا کم اس شکل میں لائیں گے یعنی زمیری منفصل کی زمیری نصب منفصل کی شکل میں لائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا جی سر ایک تو وہ جگہ ہوگی جہاں فر ایکزمپل یہاں پہ ضمیری رفع آنی چاہیے جی تو پھر ہوا ہما آئے گی جو اس میں سے آئے گا مطلب جو سیدہ ہوگا لیکن اگر ضمیری نصب لانی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے ما رائی تو اللہ ہو نہیں ما رائی تو اللہ ایا ہو جی سر سمجھ رہے نا شاباش ما رائی تو اللہ ہو تو یہ کیا تھا ہے پھر سنما حویل الجملہ آتی ہے پھر جمل ان جملوں کو بھی اس طرح چینج کرو اللہ گرارہ اسی طرح مستاملل اللہ اللہ کو استعمال کرتے ہوئے نعبدو ہم اس کی عبادت کرتے تو ہم کیا کہیں گے اللہ ما نعبدو لا لا یہ پہلی مدرس ہے ما نعبدو اللہ ما نعبدو اللہ اللہ ایا ہو ایا ہو بہت اچھا لا نعبدو اللہ ایا ہو شاباش تیسرا ہے یوہبونی المدرسو ما یوہبونی 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 مدرسو ما یوہبونی یا 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 بہت اچھا ہے یا 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 متقلی یا یا لیکن ما نہیں یہ تو پہلی مدر ہے لا لا یوہبونی چونکہ یوہبونی پہل ہے خائل اس کا المدرس ہے اور مفہول بھی کیا ہے نی تو چونکہ نی میں آپ نے کل پڑھا کہ اصل میں اس میں جو ضمیر ہے وہ صرف یا ہے نونل وکایا ہے نونل وکایا ہے تو ہم کہیں گے لا یوہبونی المدرسو اللہ یا 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 چھیک ہے number four دعانا المدیرو دعا ما دعا إلا اللہ یا 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 شباش ما دعا المدیرو اللہ یا نا یا 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 نا شباش شباش اس کو آپ وہ ضمیر کی گردان یاد کرنا ہے یا تو آپ کو لگانا ہی پڑے گا یا ہم سب کے لئے ٹھیک ہے شباش تو یہاں دیکھیں آپ number five آقابہم المدرسو آقابہم ما آقاب المدرسو شباش ما آقابہم المدرسو اللہ چونکہ ہم یہاں مفہول بھی کو مفہول بھی کو اللہ کے بعد لاتے ہیں ضمیر نصب اسی کے ساتھ دیں المدرس فائل ہے شباش یہ تو کلیر ہو گیا اب ایک اور پوائنٹ دیکھیں بھائی پچھا نمبر six زعفی الفراق خالی جگم میں برو فی مایاتی جو آراج ضمیر نصب منفاصل ضمیر نصب منفاصل استعمل النوو المذکور بائن القوس وہی قسم جو برکٹ میں لکھی ہوئی ہے مثال نمبر one طالب المدیرو احمد مدیر احمد و زمیری متقلم زمیری زمیری المتقلم کیا کہیں گے طالب المدیرو احمد و ایا 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 زمیری متقلم ایا ایا مدیر احمد اور مجے بلایا طالب بل مدیرو احمد و ایا اور مجے واو کے بعد آئے گا نا شباز نمبر دو سال المدرس ابراہیما و ڈیش اسئلتن صعبتن مشکل سوال و ایا اسئلتن صعبتن ضمیر المخاطب لگانا یعنی مخاطب آپ ایا بہت اچھا نمبر ثری پڑھو مسیم اینا حامدن و ایا ناجحان بطاقدیری ممتاز بطاقدیری ممتاز بطاقدیری ممتاز بطاقدیری ممتاز بطاقدیری شباز پڑھو زمیر المخاطبین یعنی پلورال آپ سب لوگ اسکو اسکو اسمال کرنا ساعدو ساعدو المدرسین و ایا نا زمیر المخاطبین آپ سب لوگ بہت اچھا و ایا کم الہ الہ مہدوبتن انشاءاللہ یہ مہدوبتن کس کو کہتے ہیں دعوت کو مہدوبتن کس کو کہتے ہیں دعوت ساعدو المدرسین مہزات ایزا و ایا کو مغراب کو دعوت پر بلا ہوں ٹھیک ہے شباز نمبر پھائو جی سر موسیقی آریف آریف انکا و ایا آنکا و ایا مجتہدانی بہتا چھا بہتا چھا ماشااللہ نمبر ساور کوچھ نمبر ساور موسیقی 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 آپ نے کل یہ بھی پڑھا کہ زمیر نصب منفصل جو ہے وہ استعمال ہوگا کب جب وہ جب وہ کیا ہوگا جب وہ کیا نام ہے اپنے موسیقی یعنی جو مزدر ہوگا مزدر کا مفول بھی ہوگا مزدر کا ٹھیک ہے اور وہ مزدر اپنے فائل کی طرف مضاف ہو جیسے یہاں ننتجرو آئی یزورا آلمدیر ہم انجا کرتے ہیں کہ ہمیں پرنسپل جو ہے زیارت ہماری کری ہے ہمیں اسم سے ملے ننتجرو زیارت المدیر مزدر یزورو کا زیارت المدیر مدیر کیا تھا فائل تو وہ یہاں مزافن الہ بن گیا تو مزدر اپنے فائل کی طرف مزافن الہ ہو کر استعمال ہو گیا اب یہ زیزورو نا اب یہ نا تھا یعنی مفول بھی اب یہ نا استعمال کرنا اب کیسے لکھیں گے تو اس نے لکھا ایانا پرنسپل کی زیارت ایانا یا پرنسپل کا آنا ملنا ہمیں ایانا ننتجرو زیارت المدیر ایانا ٹھیک ہے سباش یہ ٹھیک ہے نا اسمجھا ہے کہ نہیں آیا ننتجرو ایدورنا المدیرو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پرنسپل ہمارا یہ کریں کیا پرنسپل ہماری زیارت ملنے آئے ہیں ننتجرو زیارت المدیر ایانا ننتجرو زیارت المدیر ایانا ہم پرنسپل کی زیارت کے منتظر ہے ہمیں یعنی جو ہماری ہمیں ملنے آئیں گے نمبر دو نوریدو انیوکریجہو المدرس من الفصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرنسپل یہ کلاسروم سے استاد اس کو نکال دے نوریدو انیوکریجہو المدرس من الفصل ہم چاہتے ہیں کہ استاد ان کو نکالے کلاسروم سے تو جب ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے تو کیا بنے گا نوریدو ان نوریدو ان نہیں آئے گا ان نہیں آئے گا نوریدو ان یوکریجہ جو ہے یہ مزدر کے معنی میں یہ ہے نا فیل پلس یہ ان پلس فیل مدارہ یہ مزدر کے معنی میں تو آپ اس کو ان کو گائب کریں گے یوکریجو تو مزدر کیا آئے گا نوریدو اکراج یوکریجو اکراج اکراج المدرس یہ فائل ہے اب اس کو مزدر بنائیں گے اکراج المدری سے یاہو مینال فس نمبر تھری اوہیبو کا اکفر ممہ تو ہبونی اوہیبو اوہیبو فائل پلس محفول بی اب ان تینوں کو محفول بی یہاں کا ہے اس کو اس میں چینج کریں گے ہم لکھیں گے یہاں اس کو حبا اوہیبو اس کو ہم لکھیں گے کیا نام ہے ہبی ہباش ہباش ماناکی کشکر خبی ایف ملہ میلائکنس ایف کا اکو اکسرہ مین مور دین کسی اکسرہ مین خبی مماتو ہبو نی مین خبی خبی ایف ایف خبی خوبی ایا کا اکثر من میرا چانہ آپ کو اسے زیادہ ہے اسے زیادہ ہے من کسے خوبی کا ایایا آپ کا مجھے چانہ آپ کا مجھے چانہ ٹھیک ہے شباز آپ کوچھن ایٹ پر ہم آئیں گے کوچھن ایٹ دیکھیں آپ کیا کہہ رہا ہے مثال کے پیٹرم پر اس ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کیجئے نمبر وان این کتاب المدیر پرنسپل کی کتاب کہا ہے جواب آتائی تو کو میں نے اس پرنسپل کو دے دی یا ہو اس کتاب کو اس کتاب ہم نے کالے قائدہ یہ بھی پڑھا کہ اگر کوئی فعل ہے جو دو محفول جس کو چاہیے کیا چاہیے دو محفول ہاں تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں پہلا محفول تو عام لکھتے ہیں کس طرح ضمیر متصل میں تو دوسرا محفول لکھتے ہیں ضمیر نصب مگر منفصل میں کی صورت میں لکھتے ہیں یعنی اب یہ پاسبل نہیں ہے آتائی تو ہو ہو آتائی تو ہو ہو کیونکہ کتاب بھی تھرڈ پرسن سنگلر ہے اور مدیر بھی تھرڈ پرسن سنگلر ہے تو اب دونوں کے بدلے ہو ہو لگانا پڑتا لیکن وہ پرابلم کرتا اس کے لئے ہم نے قائدہ پڑھا کہ اگر اگر زمائر جو ہے ایک ہی رتبے میں ہو تو پھر الگ الگ لکھنا ان کو جو ہے واجب ہے چونکہ اگر ہم یہاں لکھیں گے آتائی تو ہو 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 تو پریشانی ہو جاتی اس لئے پہلا زمیر متصل لکھی اور دوسری زمیر منفصل لکھی شہبار نمبر ٹو این مجلت المدرس مجلت المدرس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں این مجلت المدرس استاد کا میجزین کہاں ہے آپ جواب دیتے ہیں آتائی تو آتائی تو ہو ہو اس کو میں نے دے دی مدرس کو آتائی تو ہو ایا بیاہا میں نے اس کو دے دی میں نے اس کو دے دی میں نے اس کو دے دی نہیں بہن کا کلم کہاں ہے بہن کا کلم آتائی تو ہا یا ہو بہت اچھا آتائی تو ہا یا ہو میں نے اس کو وہ دے دیا کلم نمبر پور لڑکوں کی کافیاں کہاں ہے جواب کیا ہوگا آتائی تو ہم یا ہاں کیونکہ یہ جمع گیر آکل ہے نمبر پوری آئینا دفاتر الاخوات جواب کیا آئے گا آتائی تو ہن یا ہا بہت اچھا نمبر سیکس آئینا حقیبت امی آتائی تو ہا یا ہا بہت اچھا نمبر سیون آئینا برقیتا حامدن یہ مزا مزا پہ لائے برقیتا یہ تصنیہ کے لئے ہے برقیتا نہیں دو مطلب دو وہ ٹیلگرامز آئینا برقیتا حامدن آپ کہتے ہیں آتائی تو آتائی تو ہا آتائی تو ہا حامد 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 آتائی تو ہو آتائی تو ہو ایا ہما یہ دو ہیں نمبر ت grenظ آئینا رسائل مدرسین آتائی تو ہما مدرسین سین پرورا آتائی تو ہم ایا بہت اچھا بہت اچھا نمبر نائن کچھ نمبر نائن مثال کی اس پر جواب دو ہم نے کل یہ پڑھا کہ اگر کوئی فیل دو مفہول اس کو چاہیے مگر یہ دو مفہول جو ہے دو رتبو میں ہوں گے رتبو میں مطلب مثال آپ کہتے ہیں کیا آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں میں کہتا ہوں ہاں پھر آپ کہتے ہیں آپ کو کس نے سکھایا گاڑی چلانا تو یہاں آپ مجھے کہتے ہیں جیسے یہاں ہے من اللہ ما کا قیادت سیارہ آپ کو کس نے سکھایا گاڑی چلانا آپ کو گاڑی چلانا کس نے سکھایا تو یہاں کیا ہے ایک تو ہے قیادت سیارہ ایک ایک اس کے لئے تو ایک ایک یہ بنے گا ایک ضمیر دوسرا ہے کا آپ یعنی ایک ضمیر تو وہ گائب کی ہوگی اور ایک ضمیر حاضر کی ہوگی رتبے میں ضمیر آلگ الگ ہے تو یہاں پہ کیا چیز ہے جب رتبے میں ضمیر آلگ الگ ہوگی تو یہاں پہ آپ ان ضمیروں کو دونوں طریقے لکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ان دونوں کو لکھ سکتے ہیں مطلب اس طرح جیسے دوسرا محفول ایک محفول دوسرا محفول اکھی فائل ہے تو آپ نے دونوں ملا کر لکھا لیکن الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں اللہ منی ایہا اکھی اللہ منی کو الگ لکھا ایہا قیادتہ سیارہ کی طرف جو جرہ ہے اس کو الگ لکھا اکھی تو فائل ہے یہ تو آخر میں آئے گا ٹھیک ہے تو جب ضمیریں رتبے میں الگ الگ ہوں تو پھر آپ ان کو متصل بھی لکھ سکتے ہیں اور ضمیر نصب منفصل کو بھی ایک ضمیر کو ضمیر نصب منفصل کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں پھر ہے من آتاقا حادل خاتمہ من آتاقا حادل خاتمہ یہ انگوٹھی آپ کو کس نے دے دی آپ کو آپ جواب دیتے ہیں آتا نی کا بنے گا نی آتا نی پھر آپ حادل خاتمہ کے بدلے ہو لکھ سکتے ہیں آتا نی ہو اس کو دیا مجھے کس نے فر ایکزمپل ابھی میرے والد صاحب نے تو آپ نے دونوں ضمیروں کو منصوب ضمیروں کو ملا کر لکھا لیکن آپ الگا نہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہیں گے آتا نی یا ہو ابھی مانے تو سیم رہے گا اس کو مجھے کس نے دے دیا میرے پاس بلکل بلکل نمبر تھری مطا تو اتینی حازل کتاب مطا تو اتینی حازل کتاب یہ کتاب آپ مجھے کب دیں گے مطا تو اتینی حازل کتاب میں جواب دیتا ہوں ساوٹی کا ساوٹی کا میں آپ کو یہ دے دوں گا حازل کتاب کے بدلے ہو ساوٹی کا ہو ساوٹی کا ہو بعد اسبوع ایک ہفتے کے بعد مثال یا میں الگ الگ بھی لکھ سکتا ہوں ساوٹی کا حازل کتاب کے بدلے ایا ہو بعد اسبوع میں آپ کو ایک ہفتے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں نا پھر ہے مطا تو رینی بھائی تک آپوں کے اپنا گھر کب دکھائیں گے جواب ساوٹی کا ہو یا مثال گدن ساوٹی کا ہو گدن میں آپ کو کل دکھا دوں گا یا ساوٹی کا ایا ہو دونوں طریقے سے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں شباش پوچھن ٹین ہے تمرین شفاوی یہ تو مطلب ایسے ہی بولنے کی ہے ایک سرور انٹ بولے گا یریدو پھلان کتابہ کا دترہ کا کلامہ کا وغیر تو آپ کہیں گے اپھا اوٹی ہی ایا ہو تو کیا میں اس کو یہ آپ کی کتاب دے دوں ٹھیک ہے مثال کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ پھلانی کی پھلانی کو آپ کی کتاب چاہے آپ کی کتاب میرے پاس دی تو آپ کی کتاب چاہے تو کیا میں اس کو یہ دے دوں اپھا اوٹی ہی اوٹی ہی ایا ہو تو یہ کتاب اس کو دے دوں تو یہ جی وہ اطالب المصول جس سے پوچھا جائے وہ جواب دے گا نعم ہاں آتی ہو ایا ہو اس کو دے دوں یا وہ کہے گا لا لا تُوٹی ہو ایا ہو نہیں نہیں اس کو نہیں دینا اس کو نہیں وہ کتاب دے دینا بیرات پچھا اللہ یو سمعو رنین الجرسی گنٹی بج رہی ہے اس کو سنا جا رہا ہے رنین مزدر ہے رنین کیا ہے مزدر رن یرنو رنین جو ہے مزدر ہے وہو آلا وزن فعیل یہ فعیل ان کے وزن پر ہے فعیل کیس وزن پر ہے فاغ فاغ برپن فعیل اسی طرح سے زر این افعال کی مزدر بنایئے سفریر 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 شبار سفریر اسی طرح شکار یشکیر اسی طرح سحال اسی طرح سحال سخیر سحیلن بہت اچھا بہت اچھا تو تو اس کے بعد آئیے کوچھن نمبر ٹویل میں درج کی جمعہ کیا ہے درج کی جمعہ آتی ہے ادراج درج کی جمعہ آتی ہے ادراج درج کی جمعہ کیا آتی ہے ادراج حمزہ کے ساتھ ادراج جن ادراج جن والخاتم خاتم جو انگوشی کو کہتے ہیں اس کی جمعہ آتی ہے خواتی مو کیا آتی ہے اس کی جمعہ خواتی مو نمبر تھرٹی ہاتی المزاہر والعمر من اللہ فعل علاہ دی اب ان پیالوں سے مزاہر اور عمر لاو تذکر لتفاعل کی وزن پر تذکر اس کا مزاہر آئے گا یا تذکر یا تذکر یا تذکر یا تذکر یا تذکر یا تذکر ٹھیک ہے اچھا اور عمر بنے گا تذکر عمر کیا بنے گا تذکر قضا اس کا مزاہر آئے گا یا قضی اور پھل عمر بنے گا یا قضی ایک حضی ایک حضی شباز آخری فعل ہے بس مل اس کا مزاہر آئے گا یا بس ملو اور عمر آئے گا بس مل یہ پہلی ربائی کی ربائی مجرد کی مثال ہے بس مل یا بس ملو بس مل بس ملو یا بس ملو بس مل شباز بس ملو یا بس ملو بس مل ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیسن نمبر جو ہے لیسن نمبر ٹوئنٹی سیون تھا یہ لیسن نمبر ٹوئنٹی سیون ختم ہو رہا ہے تو ہمارے لیکچر میں بھی چونکہ ہمارے ٹائم میں بھی شرف دو تین منٹ رہ گئے اب ہم اس کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے تو ہم آج کے لیکچر کو یہی پہ روک رہے ہیں کال انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی ٹائم پہ اور لیسن نمبر ٹوئنٹی ایٹ کو ہم انشاءاللہ کال پاڑھیں گے تب تک کیلئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ